جزاک اللہ خیر محمد سلیم ملک صاحب اور ہماریوں سے ایک صاحب باقی تمام گیسٹس زلفتار علی صاحب ووڈ آف انویسٹمنٹس ہے میں آر تمام ایمان میں آپ سب کو شامدیت کہتا ہوں اور آپ کی میربانی جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی جو باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں اور ان کے دل بھی ہماری تکالیف کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہم بہت شکر بزار ہیں آپ کے کہ آپ اپنے ملک میں نہ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے ملک کا خیال رکھتے ہیں آپ اپنے ملک میں انویسٹمنٹس بھیجتے ہیں اور ہماری جو نظر ہوتی ہے پاکستانیز کی وہ چونکہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اب اس حق پر نہیں رہی ہیں اور ہماری ایمپورٹس بھی بہت بڑھ گئی ہیں ہمارا تریڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے جس کے لیے ہماری گورنمنٹس ابھی بھی جو گورنمنٹ کے ٹیکر چل رہی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے چیمبرز بھی کر رہی ہے فرڈیشن بھی کر رہی ہے اور ہماری جو سب سے زیادہ نظر ہوتی ہے وہ ہمارے اوبرسیز پاکستانیز کی طرف ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آکے انویسٹمنٹس کریں اور جو ایفٹی آئیں جو ڈائریک انویسٹمنٹس آتی ہیں ہماری ہم اکر پزار ہیں میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لیکن میں یہاں پر ایک بات یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو حالات پاکستان کے آن سے چار سے پانک سال پہلے تھے وہ آج نہیں ہیں الحمدللہ ہم پہلے سے بہتر ہیں بجلی کا شارٹ فال پہلے سے بہتر ہے لائل اورڈر پہلے سے بہتر ہے ٹیکس ریفارمز پہلے سے بہتر ہیں آج کل جیسا کہ امنیسٹی بھی آئی ہے اور میں بلکہ آپ سب کے سامنے اس کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا بلکہ آپ نے ہمارے تمام ایسے پاکستانی بھائی جو باہر ہیں جن کی پراپٹیز باہر ہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں یا جن کے پاس جن کو قانون یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں وہ اپنی پراپٹیز کو ڈیکلیئر کریں وہ ضرور اپنی پراپٹیز کو ڈیکلیئر کریں چونکہ آج کلیسٹی ہے کچھ لوگ اس کے حق میں ہوتے ہیں کچھ حق میں نہیں ہوتے خیر اپنا اپنا اپنیم ہے لیکن ایسے میں ذاتی طور پر اس کو میں بلیک منی نہیں کہتا میں انڈسکلوزڈ انکم کہتا ہوں کہ انڈسکلوزڈ انکم جو آپ کی ہے یا انڈسکلوزڈ ایسٹس جو آپ کے ہیں ہمیں ان کو ضرور ڈسکلوز کرنا چاہیے ہے دیکس دینا چاہیے الٹیمیٹلی آپ بھی یہی چاہتے ہیں آپ لوگ یہاں پر انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں سی پیک پروجیکٹ چل رہا ہے بہت سے کنسرنز بھی ہیں لیکن یہ بہت سے کنسرنز بھی ہے ہمارے اس میں انفرسٹرکٹر بھی بن رہا ہے ہمارے اس میں نو کے قریب ایسے گورنمنٹ نے انانس کیا ہیں پولیسیز ان کیا رہی ہیں بورڈ انویسٹمنٹ اس کے بہت زیادہ کام کر رہا ہے تقریباً تمام لوگ تمام دپارٹمنٹس جو بھی بزنس ان انویسٹری سے ریلیٹڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آئیں ہمارے جو اپنے لوکل بزنسمن ہیں ہم ان کا بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بھی جو اپنے انویسٹمنٹس کو باہر لے کے جا رہے ہیں وہ اپنے انویسٹمنٹس کے دیو ٹو اینیسے پہلے شارٹ فال تھا بجلی کا پہلے لاؤ انڈ آرڈ کے مسائل تھے پہلے اور بہت سے مسائل تھے جو اپنے نہیں حال ہو رہے تھے اب آگے ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے وارٹس کے سٹی کا آ رہا ہے ہم یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آنا بہت ضروری ہے کہ کچھ ایسے ایسیوز کو ہم پاکستانیز تو اٹھا رہے ہیں لیکن جب آپ اوورسیز پاکستانیز ان ایسیوز کو اٹھا رہے ہیں تو اس کی ورک بلکوی فرق ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں ڈیم نہیں ہے ڈیم نہیں ہوگا جیسا کہ باکی سارے مسائل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال کے بعد یہ وارٹس کےس ملک ہو جائے گا پانی بھی نہیں ہوگا آج کل بھی مسائل میڈیا پہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے جو لیول ہے ڈیمز کا اسلام آدھ میں وہ بھی کام ہو رہا ہے خیرین شانٹی میں اپنی بات کو یہاں پر کام کروں گا آپ لوگ چونکہ آئے ہیں اپنے مسائل کو ڈسکس کریں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جو آپ لوگ کے کنسرنز ہیں جو آپ لوگ کے مسائل ہیں وہ آپ ضرور ڈسکس کریں کیونکہ یہاں پر ڈپارٹمنٹس بوڈ آف انویسمنٹ بیٹھ ہے تو آلٹمیٹلی جب بوڈ آف انویسمنٹ ہی نے ان سوالوں کو جواب دینے اور اگر وہ نہیں بھی اس وقت ہو سکیں گے تو ان کو سٹریم لائن کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کرنی ہے تو میں آپ سب کا بہت شکر بزار ہوں اور جو بھی پر قویسٹنز بات میں ہوں گے وہ ہم ضرور ریلیٹیڈ دپارٹمنٹ سے کہیں گے کہ ہم نے بتائیں کہ ہم اس ملک میں کیوں انویسمنٹ کریں ہم نے کیسے انویسمنٹ کرنی ہے کیوں والا سوال تجھی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے انویسمنٹ کرنی ہے ہمارے جو ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس ہیں وہ کیسے ہمارے لئے آسانیاں پیدا کریں گے ہم کیسے اپنی انویسمنٹس کو اس ملک کے اندر لائیں اور ہم اس ملک کو بہتر کر سکیں بہت شکریہ